موسیقی ہلو رموزکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں یمن کے ہوتھی انصار اللہ کے بارے میں خاص ایپیسوڈ اس وقت دنیا بھر کے لوگوں کی نظریں یمن کے ہوتھیوں کی طرف ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہی ہیں اب سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران لبنان کے حزباللہ فلسطین کے حماس اور جہاد اسلامی اور عراق کے حجدل شعبی کا نام لیا جاتا رہا ہے لیکن جب سے یمن کے ہوتھیوں نے عرب ساغر اور ریڈ سی جسے بحرل احمر بھی کہا جاتا ہے کو اسرائیلی اور اسرائیل جانے آنے والے جہازوں کو اس کے ذریعے غازہ کے فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف بند کیا ہے اور اس کے سرپرستوں امریکہ اور برٹین سے بھی سیدھے ٹکر لی ہے سب سے ہوتھیوں کی طاقت اور ان کے ارادوں کی پختگی بہت مضبوطی سے سامنے آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک اسرائیل غازہ کے خلاف قتل عام بند نہیں کرتا اور غازہ کی گھیرہ بندی ختم نہیں کرتا وہ فلسطینیوں کی ہمدردی میں اس سمندری راستے سے اسرائیلی امریکی اور برٹش جہازوں کو نہیں گزرنے دیں گے اب سے پہلے ہم نے آپ کو ہوتھی انسار اللہ کی فوجی طاقت کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو پیش کیا تھا جسے آپ نے کافی پسند کیا ہے آج ہم آپ کو ہوتھیوں کے بارے میں کئی بڑے سوالات کا جواب دینے والے ہیں ہوتھی انسار اللہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں ان کا سیاسی نظریہ کیا ہے ان کے مومنٹ کی شروعات کیسے ہوئی اور ان کے کون لیڈر ہیں آج کا اپیسوڈ ذرا کچھ لمبا ہو سکتا ہے لیکن کافی اہم انفرمیشن سے بھرپور ہے آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبارہ نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ہوتھی انسار اللہ مارچ دوہزار پندرہ سے سعودی عرب یونائٹڈ عرب ایمیریٹس اور امریکہ جیسی طاقتوں کے حملوں کے خلاف کامیابی سے جنگ لڑ رہے ہیں انہوں نے حالیہ برسوں میں سعودی اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کے خلاف حملے کر کے اپنی طاقت ظاہر کی تھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوتھی شیعہ ہیں لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ شافعی سنی نظریے کے بھی کافی نزدیک ہیں ان کا اصل اختلاف سعودی برینڈ آف اسلام سے ہے جسے عام طور سے وہابی یا سلفی کہا جاتا ہے آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہوتھی نظریے کی شروعات کہاں سے ہوئی کیا وہ شیعہ کے نزدیک ہیں یا سنی مسلمانوں کے نزدیک ہیں یہ سب سوالات آپ کے ذہن میں ضرور گھوم رہے ہوں گے آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جواب آپ تک پہنچ سکیں اس کے لیے تیاری میں ہر دن کی ویڈیو کے علاوہ ہفتوں کام کیا گیا ہے ہوتھی مومنٹ کو آفیشل طور پر انصار اللہ مومنٹ کے نام پر جانا جاتا ہے جس کا مطلب اللہ کے مددگار یہ ایک زیدی سیاسی اور فوجی سنگٹن ہے جو انیس سو نبے کی دہائی میں یمن میں ابرہ تھا یہ لوگ بنیادی طور پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شیعہ فرقے کی طرح حضرت علی علیہ السلام کو ان کا جانشین مانتے ہیں لیکن بارہ اماموں میں سے چوتھے امام زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کو امام نہ مان کر ان کے بھائی حضرت زید کو امام مانتے ہیں ان کے بعد ان کی اولاد میں ان کا آخری زندہ امام انیس سو باسٹھ تک تھا جس کا نام امام احمد بن یحیہ حمید الدین تھا آج انہیں زیدی شیعہ کہا جا رہا ہے یہ عام طور سے یمن میں ہوتھی جن جاتی یعنی ٹرائبل لوگ ہیں پورے میڈی لیسٹ میں سیاسی طور پر جو بھی امریکہ کے خلافے اسے ایران کا سپورٹڈ کہا جاتا ہے اور اسے کسی طریقے سے شیعہ بھی کہنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ایران کا خطرہ دکھا کر اس کے خلاف سبھی سنی حکومتوں کو اکٹھا کیا جا سکے ویسٹرن سورسز نے ہمیشہ ہوتھیوں کو ایران سپورٹڈ شیعہ گروپ کے طور پر ہی پیش کیا ہے تاریخی طور پر انیس سو باسٹھ کے بعد سے دوہزار چودہ تک یمن میں سلفی سنی حکومتوں نے لمبے عرصے کے دوران زیدی کمیونٹی کو بنیادی سیاسی اور سماجی حقوق سے محروم رکھا تھا اس سے پہلے زیدی اماموں کی ہی حکومت ہوا کرتی تھی ویسٹرن میڈیا یمن کے معاملے کو سنی اور شیعہ کے بیچ کے ٹکراؤں کے طور پر پیش کر کے مسلمانوں میں اختلاف بڑھانے کا کام کرتا ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ انیس سو باسٹھ سے دوہزار چودہ تک وہاں کی سلفی حکومتوں کے امریکہ ازرائیل اور سعودی عرب کے سیاسی نمائندوں کے طور پر کام کیا اور اپنے انٹرنیشنل آقاوں کے اشارے پر حکومت چلائی تھی آئیے اب ہوتھیوں کے بارے میں کچھ اور اہم پہلوں پر بات کر لیتے ہیں ویکی پیڈیا نے زیدیزم یا از زائدیہ کو شیعہ اسلام کی تین خاص شاخوں میں سے ایک بتایا ہے جو آٹھویں صدی میں امیہ خلیفہ کے خلاف اٹھا تھا زائدیزم کو عام طور پر شیعہ اسلام کی ایک ایسی شاخ مانا جاتا ہے جو سنی مسلمانوں کے سب سے قریب مانی جاتی ہے صدیوں سے زائدیزم کو عام طور پر حداوی کے طور پر بھی جانا جاتا رہا ہے انہوں نے سنی اور شیعہ نظریہ کے بارے میں کئی بار اپنا رخ بدلا ہے زائدی کمیونٹی کو شیعہ کے طور پر اس لیے بتایا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی کو ان کا جانشین مانا ہے حضرت علی علیہ السلام کو شیعہ قہلہ امام اور سنی چوتھا خلیفہ مانتے ہیں زائدی لوگ سنی شافعی فرقی کے سلسلے میں کافی نرم رہے ہیں جو تقریباً یمن کی آدھی آبادی ہے ہوتھی انساراللہ مومنٹ کے لوگوں نے دوہزار گیارہ میں دوسرے اپوزیشن گروپس کے ساتھ مل کر سرکار مخالف سڑکوں پر ہونے والے پروٹیسٹ میں حصہ لیا عرب سپرنگ کے نتیجے میں اس وقت تک ٹونیشیا اور مصر کی حکومتیں گرائی جا چکی تھی ہوتھی یمن کے نیشنل ڈائلوگ کانفرنس میں شامل ہوئے لیکن بعد میں انہوں نے دوہزار گیارہ کے صلح سمجھوتے کو ریجیکٹ کر دیا دوہزار چودہ کے آخر میں ہوتھیوں نے پریزیڈنٹ علی عبداللہ صالح کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیے اور ان کی مدد سے انہوں نے راجدانی سنہ شہر پر کنٹرول حاصل کر لیا اس کے نتیجے میں سعودی لیڈرشپ میں بنائے گئے فوجی اتحاد نے مارچ دوہزار پندرہ میں یمن کے خلاف حملے شروع کر دیئے اس فوجی اتحاد میں سعودی عرب کے علاوہ سب سے اہم پارٹنر یونائٹڈ عرب ایمیریٹس رہا ساتھی ایسی ریپورٹیں بھی آتی رہی کہ سعودی عرب کے یمن کے خلاف حملوں میں امریکہ اور ازرائیل بھی باہر سے مدد کر رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ نے یہ کئی بار قبول کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کو یمن جنگ کے سلسلے میں خفیہ معلومات فرام کر رہا ہے یمن کے راجدانی سنہ کی یونیورسٹی کے پروفیسر احمد الداغاشی کے مطابق ہوتھی ایک موڈریٹ مذہبی مومنٹ کے طور پر شروع ہوا جو بھائی چارے کو بڑھا ہوا دیتا ہے اور سبھی یمنی لوگوں کے لیے کھلا نظریہ رکھتا ہے ان کا پہلا ارگنیزیشن بیلیونگ یوتھ بی وائی انیس سو بانوے میں سادہ گورنر ایٹ میں محمد الہوتھی یا ان کے بھائی حسین الہوتھی کے ذریعے قائم کیا گیا تھا بیلیونگ یوتھ نے سادہ صوبے میں زیدی کمیونٹی کو دوبارہ مضبوط کرنے کو بڑھا ہوا دینے کے لیے اسکول کلب اور گرمیوں کی چھٹیوں کے کیمپ قائم کیے ان کیمپوں میں پندرہ ہزار سے بیس ہزار سٹوڈنٹس نے حصہ لیا ان کیمپوں میں لبنانی شیعہ مذہبی رہنمہ محمد حسین فضل اللہ اور حضب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کی تقریریں شامل کی گئیں ہوتھی مومنٹ کے ابرنے کی وجہ کے بارے میں یوروپین کانسل آن آف فورن ریلیشنز کے ایڈم بیرن کا سمجھنا ہے کہ یہ یمن میں غیر ملکی دخل اندازی کے رییکشن میں پیدا ہوا تھا ان کے خیال میں یمن میں سعودی نظریات کے ابرنے کے خطرے کے خلاف زیدی کمیونٹی کو مضبوط کرنا اور سابق سرکار کے امریکہ کے ساتھ اتحاد کی مخالفت کرنا بھی اس میں شامل رہا علی عبداللہ صالح اور اس سے پہلے کی سرکاروں پر کرپشن اور ہوتھیوں کے زیادہ تر لوگوں کو حاشی پر رکھنے کی شکایتیں تھیں یہ شکایتیں سادہ صوبے میں اندرونی علاقے میں زیادہ تھیں حالانکہ ہوتھیوں کا پہلا لیڈر حسین الحوتھی جو دوہزار چار میں صالح عبداللہ کی فوج کے ذریعے مارا گیا تھا کا بلیونگ یوتھ کے ساتھ کوئی باقاعدہ تعلق نہیں تھا لیکن اس نے دوہزار تین میں عراق پر امریکی حملے کے بعد کچھ زیادیوں کو امریکی مخالف بنانے میں اہم رول ادا کیا بلیونگ یوتھ سے متعلق جوانوں نے امریکی اور یہودی مخالف نعرے جمعہ کی نماز کے بعد سانہ میں السالح جامہ مسجد میں لگائے یہ نعرے لگائے جانے پر ہوتھیوں کے سپورٹرز میں سرکاری ذمہ داروں کا دھیان اپنی طرف کھیچا جس سے ہوتھی مومنٹ کے اثر بڑھنے پر سرکار کی چنتائیں اور بڑھ گئیں سیکیورٹی افسران نے سوچا کہ اگر آج ہوتھیوں نے امریکہ مرداباد کا نعرہ لگایا ہے تو کل وہ یمن کے پریزیڈنٹ کے خلاف مرداباد کا نعرہ بھی لگا سکتے ہیں دوہزار چار میں راجدانی سانہ میں آٹھ سو بلیونگ یوتھ کے سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا پریزیڈنٹ علی عبداللہ صالح نے تب حسین الحوتھی کو سانہ میں ایک میٹنگ کے لیے بلایا لیکن حسین الحوتھی نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اٹھارہ جون دوہزار چار کو سالح نے حسین الحوتھی کو گرفتار کرنے کے لیے سرکاری فورس بھیگی جس کے بعد حسین الحوتھی نے علی عبداللہ صالح سرکار کے خلاف مومنٹ اور تیز کر دیا لیکن فوج نے دس ستمبر دوہزار چار کو حسین الحوتھی کا قتل کر دیا ان کے قتل کی کہانی بھی بہت ہی دلچسپ ہے ویکی پیڈیا کے مطابق اٹھارہ جون دوہزار چار کو یمنی پولیس نے ان کے چھے سو چالیس فالوورز کو گرفتار کیا جو سانا کی جامہ مسجد کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے تھے دو دن بعد یمنی سرکار نے ان کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے ایک آپریشن شروع کرتے ہوئے حسین الحوتھی کو پکڑنے کے لیے پچپن ہزار امریکی ڈالر کے انعام کا اعلان کیا جولائی دوہزار چار میں فوج نے انسار اللہ کے مومنٹ کے پچیس سپورٹرز کو مار ڈالا اور حسین الحوتھی کی پکڑنے میں مدد دینے والے کو انعام کی رقم بڑھا کر پچھتر ہزار پانچ سو ڈالر کر دی گئی یمنی فوج اور ہوتھیوں کے بیچ مہینوں کی لڑائی کے بعد دس ستمبر کو یمن کی ہوم اور ڈیفینس منسٹریز نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ حسین الحوتھی اپنے بیس ساتھیوں کے ساتھ سادہ گورنریٹ میں مران صوبے میں مار دیے گئے ہیں ہوتھی مومنٹ کو دوانے کے لیے یمنی فوج اور ائر فورس کا استعمال کیا گیا سعودی عرب ان ہوتھی مخالف سرگرمیوں میں شامل ہو گیا لیکن ہوتھیوں نے پریزیڈنٹ صالح عبداللہ اور سعودی لیڈرز دونوں کے خلاف جیت حاصل کی امریکہ میں بروکنز انسٹیچوشنز کے مطابق اس سے خاص طور سے سعودی عرب کو بے عزت ہونا پڑا جنہوں نے اپنی فوج پر اربوں ڈالر خرچ کیے ہوئے تھے ہوتھیوں نے دوہزار گیارہ کے یمنی انقلاب کے ساتھ ساتھ نیشنل ڈائلوگ کانفرنس میں بھی حصہ لیا حالانکہ انہوں نے نومبر دوہزار گیارہ کے گلف کوپریشن کانسل جی سی سی کے سمجھاتے کو اس بنیاد پر خارج کر دیا کہ یہ یمن کو غریب اور امیر علاقوں میں تقسیم کرتا ہے جیسے جیسے انقلاب آگے بڑھا ہوتھیوں نے بڑے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا نومبر دوہزار گیارہ میں کہا جاتا تھا کہ ہوتھی دو گورنریٹ سادہ اور الجوف کے کنٹرول میں تھے اور تیسرے گورنریٹ حجہ پر قبضہ کرنے کے قریب تھے جو انہیں راجدانی سنا پر سیدھا حملہ کرنے میں مددگار ہو سکتا تھا مئی دوہزار بارہ میں یہ بتایا گیا کہ ہوتھیوں نے سادہ الجوف اور حجہ کے زیادہ تر علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے ساتھی انہوں نے لال ساگر یعنی ریڈ سی تک بھی پہنچ حاصل کر لی اور زیادہ ٹکراؤ کی تیاری کے لیے سنا کے نورت میں بیریکیڈز لگانے شروع کر دیے ستمبر دوہزار چودہ تک ہوتھیوں نے سرکاری عمارتوں اور ایک ریڈیو اسٹیشن سمیت راجدانی سانہ کے کچھ حصوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جبکہ ہوتھی کنٹرول کا پھیلاؤ سانہ کے باقی حصوں کے ساتھ ساتھ ردہ جیسے اور شہروں تک بھی ہوا القائدہ نے اس کنٹرول کو سخت چنوتی دی کھاڑی یعنی خلیج کے ملکوں کا ماننا ہے کہ ہوتھیوں نے ایران سے مدد حاصل کی ہے جبکہ سعودی عرب ان کے مخالفین کی مدد کر رہا ہے بیس جنوری دوہزار پندرہ کو ہوتھیوں نے راجدانی میں پریزیڈنٹ ہاؤس پر عبضہ کر لیا اس وقت پریزیڈنٹ عبدربو منصور حادی وہی موجود تھے لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا ہوتھی مومنٹ نے چھے فروری کو باقاعدہ طور پر یمانی سرکار پر کنٹرول کر لیا پارلیمنٹ کو بھنگ کر دیا اور اپنی ریولوشنری کانسل کو ہی ایکٹنگ سرکار کے طور پر اعلان کر دیا بیس مارچ کو دوپہر کی نماز کے دوران راجدانی سنا میں البدر اور الحشوش مسجدوں پر ٹیرریسٹ حملے ہوئے اور اسلامی کی سٹیٹ یعنی دائش نے فوراں ان حملوں کی ذمہ داری لے لی دھماکوں میں ایک سو بیالیس ہوتھی لوگوں کی موت ہو گئی اور تین سو پچاس سے زیادہ زخمی ہو گئے یمن کی تاریخ میں یہ سب سے خطرناک ٹیرریسٹ حملہ تھا ستائیس مارچ دوہزار پندرہ کو علاقے میں ایران کی سپورٹ والے ہوتھیوں سے سنی گروپس کو بڑھتے خطروں کا بہانہ کرتے ہوئے سعودی عرب نے بہرین قطر کوویت یونیٹڈ عرب ایمیریٹس مصر جارڈن مراکو اور سودان جیسے ملکوں کے ساتھ مل کر یمن کے خلاف فوجی الائنس بنا کر ہوائی حملے شروع کر دیئے اس فوجی الائنس میں امریکہ شامل تھا جس نے ہوائی حملوں کے پلان بنانے کے ساتھ ساتھ سازو سامان اور خفیہ انفورمیشن سے مدد کی امریکی نیوی نے یمن میں ہوتھی کنٹرول والے علاقے کی سعودی نیوی کے ذریعے کی گئی ناکبندی میں سرگرم حصہ لیا جس کے بارے میں انسانی ہندردی والے گروپس کا کہنا ہے کہ یہ یمن میں بھکمری پھیلنے کی وجہ رہی ہے ہوتی انساراللہ کے سپوکس برسن محمد عبدالسلام نے کہا تھا کہ ان کے گروپ نے پریزیڈنٹ علی عبداللہ صالح کی موت سے تین مہینے پہلے یو اے ای اور صالح کے بیچ خفیہ پیغامات دیکھے تھے انہوں نے الجزیرہ کو بتایا تھا کہ صالح یونائٹڈ عرب ایمیریٹس اور روس اور جارڈن جیسے کئی اور ملکوں کے بیچ انکرپٹڈ پیغامات کے ذریعے رابطے میں تھے علی عبداللہ صالح اور ہوتیوں کے بیچ الائنس دوہزار سترہ کے آخر میں ٹوٹ گیا اور اٹھائیس نومبر سے سانہ میں ہتھیار بن جھڑپے ہوئیں صالح نے دو دسمبر کو ٹیلیویزن پر تقریر کرتے ہوئے تقسیم کا اعلان کر دیا اور اپنے سپورٹرز سے ملک واپس حاصل کرنے کی اپیل کر ڈالی اور سعودی لیڈرشپ والے فوجی الائنس کے ساتھ باتچیت کے لیے کھلاپن ظاہر کیا چار دسمبر دوہزار سترہ کو سانہ میں صالح کے گھر پر ہوتی مومنٹ کے لڑاکوں نے حملہ کیا اور صالح کو اسی دن مار ڈالا جنوری دوہزار اکیس میں امریکہ نے ہوتیوں کو ٹیرریسٹ گروپ کے طور پر اعلان کیا جس سے یمن میں امداد پہنچنے کی کمی پیدا ہو گئی لیکن جو بائیڈن کے پریزیڈن بننے کے ایک مہینے بعد یہ رخ اولٹ دیا گیا اور ہوتیوں کو ٹیرریسٹ لسٹ سے ہٹا دیا گیا سترہ جنوری دوہزار بائیس کو ہوتیوں کے میزائل اور ڈرون حملوں سے یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کے انڈسٹریل ٹھکانوں پر اندھن کے ٹرکوں میں آگ لگا دی گئی جس میں تین غیر ملکی کام کرنے والوں کی موت ہو گئی یہ پہلا حملہ تھا جسے ہوتیوں نے تسلیم کیا جس کے نتیجے میں موتیں بھی ہوئی تھی سعودی لیڈرشپ والے فوجی آئلائنس نے اس کے جواب میں 21 جنوری کو یمن کی ایک جیل پر ہوائی حملہ کیا جس کے نتیجے میں کم سے کم ستر لوگ مارے گئے دوہزار پانچ تک ہوتی مومنٹ کے لڑاکوں کی تعداد ایک ہزار سے تین ہزار اور دوہزار نو تک دوہزار سے دس ہزار لڑاکوں تک پہنچ گئی دوہزار دس میں یمن پوسٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ لڑاکیں ہیں ہوتی معاملات کے ایکسپرٹ احمد البحری کے مطابق دوہزار دس تک ہوتیوں کی کل تعداد ایک لاکھ سے ایک لاکھ بیس ہزار تک تھی جس میں احتیار بند لڑاکے اور نہتے وفادار دونوں شامل تھے دوہزار پندرہ تک بتایا گیا ہے کہ ہوتیوں نے اپنے ٹریڈیشنل لڑاکوں میں باہر سے نئے سپورٹرز کو شامل کر لیا ہے آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہوتی انصار اللہ کا سیاسی نظریہ کیا ہے ہوتی مومنٹ لبنان کے حضب اللہ کی نقل کرتے ہوئے مذہبی نیشنلسٹ بڑے امبریلہ گروپ کے پاپلر اصولوں کے ساتھ ملے جلے نظریہ پر عمل کرتا ہے بہاری لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کے سیاسی نظریات اکثر صاف نہیں ہیں اور ایک دوسرے نظریہ میں ٹکراتے بھی ہیں ان کے کئی نعرے ان کے مقاصد کو سیدھے طور پر ظاہر نہیں کرتے ریسرچ اسکولر برنارڈ حیکل کے مطابق ہوتی مومنٹ کے فاؤنڈر حسین الحوتی مختلف مذہبی گروپ اور سیاسی نظریات سے متاثر تھے جس سے انہیں یا ان کے فالوورز کو موجودہ حصوں میں تقسیم کرنا مشکل ہے ہوتیوں نے خود کو نیشنل ریزسٹنس کے طور پر سبھی یمنیوں کو باہری حملوں اور اثرات سے بچانے کرپشن گڑبڑی اور ایکسٹریمزم کے خلاف اور ہاشیے پر رہنے والے ٹرائبل گروپ اور زیدی کمیونٹی کے خود کو نمائندے کے طور پر پیش کیا ہے حیکل کا کہنا ہے کہ ہوتی مومنٹ کے دو مرکزی مذہبی اور سیاسی نظریات ہیں پہلا قرآن ایک طریقہ ہے جو اس نظریے کو شامل کرتا ہے کہ قرآن انٹرپیٹیشن کی اجازت نہیں دیتا ہے اور اس میں مسلم سماج کو بہتر بنانے کے لیے ضروری سبھی چیزیں شامل ہیں دوسرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں یعنی اہل البیت کے حکومت کرنے کے مکمل اختیار اور اللہ کے ذریعے انہیں دیے گئے حق پر یقین ہے ہوتیوں کے مذہبی نظریے کے بارے میں اکثر شک رہتا ہے ویسٹرن سرکاریں اور ان کا میڈیا ہوتیوں کو ایران کا نزدیکی شیعہ مسلمان کہتے ہیں جبکہ کچھ لوگ انہیں شافعی سنی مسلمان سمجھتے ہیں ویکیپیڈیا کا مطابق عام طور پر ہوتی مومنٹ نے اپنے مذہبی نظریے کو اسلام کی زیادی شاخ پر فوکس کیا ہے زیادی فرقہ خاص طور سے یمن میں موجود ہے وہاں کی آبادی میں زیادی تقریباً پچیس فیصد ہیں جبکہ سنی پچھتر فیصد ہیں یہ آنکڑے ویسٹرن سوسز کے ذریعے سامنے آئے ہیں اس لیے اس پر بہت بھروسہ نہیں کیا جا سکتا زیادی کمیونٹی کی لیڈرشپ والی سرکاروں نے انیس سو باسٹھ تک ایک ہزار برسوں تک یمن پر حکومت کی ہے اپنے قیام کے بعد سے ہوتی مومنٹ نے اکثر یمن میں زیادی کمیونٹی کی ترقی کے حق میں کام کیا ہے حالانکہ انہوں نے اپنے مومنٹ کو مذہبی نظریہ سے تیار کیا ہے اور اپنی زیادی جڑوں کو بہت اہمیت دی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہوتی مومنٹ کے لوگ صرف زیادی نہیں ہیں انہوں نے دوسروں کے ذریعے ایک ایسے گروپ کے طور پر بنائی گئی ایمیج کو خارج کر دیا ہے جو صرف زیادی کمیونٹی سے متعلق معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے کھل کر پرانی زیادی امامت کی بحالی کی وقالت نہیں کی ہے حالانکہ ان کے کچھ مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں اسے بحال کرنے کا پلان بنا سکتے ہیں زیادہ تر یمنی لوگ پرانی امامت بحال کرنے کو کم سپورٹ کرتے ہیں اور حسین الحوثی نے بھی امامت کی بحالی کی وقالت نہیں کی تھی اس کے بجائے انہوں نے ایک گریٹ گائیڈنس یعنی عالم الحدہ کا پروپوزل رکھا تھا جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہو جو پوری دنیا کے لیے لیڈر کے طور پر کام کرے حالانکہ اس عوضے کے خاص اختیارات یا انہیں کیسے چنا جانا چاہیے اسے کبھی تفصیل سے نہیں بتایا گیا ہوتی مومنٹ نے اپنے ساتھ سنی مسلمانوں کو بھی بھرتی کیا ہے اور ان کے ساتھ الائنس کیا ہے ریسرچ سکولر احمد نقی کے مطابق ہوتی نظریہ کے کئی پہلو جیسے کہ مسلم اتحاد مستقبل کی نسلیں اور ریزسٹنس اور کرپشن جیسے معاملات نے ہوتیوں کو نہ صرف نورت میں زائدیوں بلکہ خاص طور سے شافعی علاقوں کے رہنے والوں کو بھی اکٹھا ہونے کا ماحول دیا ہے زائدیز کو ہوتی کنٹرول والے علاقوں میں لیڈرشپ رول میں رکھنا بھی ان کے طریقوں میں شامل رہا ہے سابق پریزنٹ علی عبداللہ صالح کے قتل کے بعد ہوتیوں نے سنی آبادی کے درمیان کافی حد تک سپورٹ کھو دیا تھا کئی زائدی کمیونٹی کے لوگ ہوتیوں کے خلاف بھی ہیں اور انہیں ایرانی نمائندہ مانتے ہیں اور ان کا سمجھنا ہے کہ ہوتیوں کے ذریعے زائدی کمیونٹی کو دوبارہ مضبوط کرنے کا مقصد یمن کے نورت میں شیعہ حکومت قائم کرنے کی کوشش ہے ہوتیوں کے فاؤنڈر لیڈر حسین الحوتی کے بارے میں ایک جانے مانے رائٹر محمد المحفالی نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے جس میں ان پر مصر میں مسلم بردر ہود یعنی اخوان المسلمین کے فاؤنڈر حسین البننہ کا اثر بتایا گیا ہے اس پیپر میں حسین الحوتی کے مالازم یعنی کلیکشن آف سپیچز کا کمپیریزن حسین البننہ کے رسائل سے کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے ہوتی انساراللہ مومنٹ کے فاؤنڈر حسین الحوتی کا ماننا تھا کہ آخری قابل تقلید زائدی اسکولر اور لیڈر الہادی الہا الیہیہ تھے بعد میں زائدی اماموں کو اسلام کے بنیادی دھانچے سے بھٹکا ہوا مانا گیا قرآن کے راستے میں ہوتیوں کے عقیدے میں تفسیر یعنی قرآن کے انٹرپیٹیشن کو بھٹکانے والا ماننے سے انکار کرنا بھی شامل ہے اس علاقے میں رہنے والے ایک ہمارے جاننے والے نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ ہوتی انساراللہ کے موجودہ لیڈر عبد الملک الہوتی نے اپنے لبنان کے سفر کے دوران حضب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ سے ان کی بیعت یعنی الیجینس کرنے کی خواہش ظاہر کی جس کے جواب میں حسن نصر اللہ نے کہا کہ وہ خود ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی تقلید کرتے ہیں اس لیے اگر بیعت کرنی ہے تو ان کی کرنی چاہیے اس کے بعد کیا ہوا یہ معلوم نہیں ہو سکا جب دوہزار چار میں پہلی بار یمنی سرکار اور ہوتیوں کے درمیان ہتھیاروں کے ساتھ چکراؤ شروع ہوا تو پریزیڈنٹ علی عبداللہ صالح نے ہوتیوں اور دوسرے اسلامی اپوزیشن پارٹیوں پر سرکار اور ریپبلکن سسٹم کو اکھار پھینکنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا حالانکہ ہوتی لیڈرز نے اپنی طرف سے یہ کہہ کر الزام کو خارج کر دیا کہ انہوں نے کبھی بھی پریزیڈنٹ یا ریپبلکن سسٹم کو ریجیکٹ نہیں کیا ہے بلکہ وہ صرف اپنی کمیٹی پر سرکاری حملوں سے بچاؤ کر رہے ہیں دوہزار چودہ میں نورت یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ہوتی ڈیموکریسی کے اصولوں کے لیے پابند رہے اور انہوں نے ریپبلکن چھٹیاں منانا جاری رکھی ویکیپیڈیا کے مطابق ملک کے بہران کو حل کرنے کے لیے یمن کو ایک یونین میں بدلنے یا دو پوری طرح سے آزاد ملکوں میں الگ الگ کرنے کے بارے میں ہوتیوں کا رخ صاف نہیں ہے حالانکہ وہ ان پلانس کے خلاف نہیں ہیں پھر بھی انہوں نے ایسے کسی بھی پلان کو ریجیکٹ کر دیا ہے جو ان کی نظر میں نورت کے رہنے والوں کو سیاسی طور پر حاشیے پر دھکیل دے اسی بیچ ان کے مخالفین یعنی سلفیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہوتی زیدی مذہبی خانون قائم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ سعودی عرب اور یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے تسلیم شدہ سرکار جس کا کچھ حصر ادن میں ہے اسے کمزور کر رہے ہیں اور امریکہ مخالف جذبات کو بھڑکا رہے ہیں اس کے برخلاف ہوتیوں کے سابق سپوکس پرسن حسن الحمران نے کہا تھا کہ انسار اللہ یمن میں ایک شہری حکومت کے قیام کو سپورٹ کرتے ہیں ہم ایک بدلتا جدید جمہوری سسٹم بنانا چاہتے ہیں ہمارا مقصد اپنے لوگوں کی ڈیموکریٹک خواہشات کو پورا کرنا ہے یمن ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں ہوتیوں کے اندرونی سورس حسین البخاری نے کہا تھا کہ ہوتیوں کا پسندیدہ سیاسی سسٹم الیکشن والی ڈیموکریسی ہے جہاں عورتیں بھی سیاسی اہدہ سمار سکتی ہوں وہ ایران کے اسلامی ریپبلک کے موڈل جیسی مولوی کی لیڈرشپ والی سرکار بنانے کی مانگ نہیں کرتے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم یمن میں اس سسٹم کو لاغو نہیں کر سکتے کیونکہ شافعی سنی زیدیوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں دوہزار اٹھارہ میں ہوتی لیڈرشپ نے ٹیکنوکریٹ لوگوں کی نیوٹرل ٹیمپریری سرکار کے قیام کی تجویز رکھی تھی ہوتیوں کا نعرہ بھی کافی دلچسپ ہے اللہ اکبر امریکہ مرداباد اسرائیل مرداباد یہودیوں پر لانت ہو اور اسلام زنداباد ان کا یہ نعرہ کسی حد تک ایران کے انقلابی نعرے سے مل کھاتا ہے جس میں امریکہ مرداباد اور اسرائیل مرداباد شامل ہیں کچھ ہوتی سپورٹرز اس بات پر زور دیتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ان کا غصہ ان ملکوں کی سرکاروں کے خلاف ہے ہوتیوں کے سپوکس پرسن اور ان کے میڈیا چہرے علی البخیتی نے ایک انٹرویو میں یہ کہہ کر نعرے کے الفاظ کے معنی کو خارج کر دیا کہ ہم حقیقت میں کسی کی موت نہیں چاہتے ہیں نعرہ صرف ان سرکاروں کے دخل کے خلاف ہے یمن کے سابق پریزیڈنس علی عبداللہ صالح اور عبدربو منصور حادی دونوں سرکاروں کے خلاف اپنے ٹکراؤ کے دوران ہوتیوں نے سیول نافرمانی کا طریقہ استعمال کیا تیرہ جولائی دوہزار چودہ کو انہن کی قیمتیں بڑھانے کے فیصلے کی مخالفت کرنے اور سرکاری کرپشن کے لیے عبدربو منصور حادی سرکار کے استیفے کی مانگ کرنے کے لیے راجدانی سانہ میں بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ کیے گئے یہ پروٹیسٹ دوہزار چودہ پندرہ کے دوران کافی بڑھے اسی طرح دوہزار پندرہ میں ہوتیوں کے خلاف سعودی لیڈرشپ والے فوجی ایلائنس کے ہوائی حملے شروع ہونے کے بعد جس میں بڑی تعداد میں شہری مارے گئے اور شہری انفرسٹرکچر تبا ہوا یمن کے لوگوں نے عبد الملک الہوتی کی اپیل پر سعودی کے خلاف غصہ جتانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں راجدانی سانہ کی سڑکوں پر پروٹیسٹ کیا ہوتی انظار اللہ کے ایک سپوکس پرسن محمد الہوتی نے دوہزار اٹھارہ میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ یمن میں ڈیموکریٹک ریپبلک سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں ہوتیوں نے کرپشن سے لڑنے کو اپنے سیاسی پروگرام کا مرکزی پوائنٹ بنا لیا ہے آپ کو بتا دوں کہ یمن میں آئی تبدیلی کے بعد سے ہوتیوں نے کئی بڑے جلسے بھی کیے ہیں چوبیس جنوری دوہزار تیرہ کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے میلاد یعنی برسڈے کا جشن منانے کے لیے سانہ کے ٹھیک باہر دہیان سادہ اور حزیز میں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے اسی طرح کا ایک پروگرام تیرہ جنوری دوہزار چودہ کو راجدانی سانہ کے سب سے بڑے اسٹیڈیم میں ہوا اس موقع پر مردوں اور عورتوں کو پوری طرح سے الگ رکھا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ ہوتیوں کے پاس ایک بڑی اور اچھی طرح سے کام کرنے والی پروپیگنڈا مشین ہے انہوں نے لبنانی حزباللہ کی تقنیقی مدد سے میڈیا شاخ قائم کی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ہوتیوں کے لیڈر عبد الملک الہوتی کی ٹیلیویزن تقریر حزباللہ لیڈر حسن نصراللہ کی تقریروں کے مطابق تیار کی جاتی ہے دوہزار گیارہ میں پرامن پروٹیسٹ کے بعد ہوتیوں نے اپنا ٹی وی چینل المسیرہ شروع کیا حالانکہ ہوتی میڈیا کا سب سے اثردار حصہ ان کا پرنٹ میڈیا ہے جس میں پچیس اخبار اور میگزین اور الیکٹرونک پبلیکیشن شامل ہیں ہوتی ریڈیو کو اپنا نظریاتی اثر پھیلانے کے لیے ایک اہم ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں حال ہی میں اکتوبر دوہزار تیس میں اسرائیل فلسطین جنگ کے پھیلنے کے بعد ہوتیوں نے غازہ کے فلسطینیوں کی ہمدردی میں اسرائیل پر میزائل داغنا اور ریڈ سی سے اسرائیلی ملکیت والے اور اسرائیل جانے آنے والے جہازوں کو ضبط کرنا اور روکنا شروع کر دیا ہوتیوں کا کہنا ہے کہ غازہ پر جب تک اسرائیل کے حملے جاری ہیں اور غازہ کی گہرہ بندی جاری ہے تب تک وہ باب المندب اور عرب ساغر سے اسرائیلی امریکی اور برٹش جہازوں کو نہیں گزرنے دیں گے اسرائیل کے جہازوں کو بچانے کے لیے امریکہ اور برٹین نے یمن پر حملے شروع کیے تو ہوتیوں نے اس سمندری راستے سے امریکی اور برٹش جہازوں پر بھی روک لگا دی ہوتیوں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ویسٹرن سرکاریں دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ سبھی ملکوں کے جہازوں کو ہوتیوں نے روک دیا ہے لیکن یہ محض پروپیگنڈا ہے دنیا کے باقی ملکوں کے جہازوں کے لیے یہ راستہ پوری طرح سے کھلا ہوا ہے جنگ کی خبریں ہم لگاتار آپ تک پہنچا رہے ہیں جیسے جیسے حالات ہوں گے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج کا اپسوٹ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنواز شکریہ جے بھارت جہن تو اپنے ویٹس اپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں